اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک اسٹک کی مدد سے آپ اپنا فیٹ روز کیسے کریں گے سلوہ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اسٹک کو سینگل میں پکڑنا ہے بلکل بازوں سٹیٹ تو ڈاؤں کی پوزیشن آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے بلکل سینگ یہی پوزیشن میں ڈراؤنگ دینا ہے بازوں کو اسٹک کی مدد سے یہ آپ نے کرنا ہے ٹوئنٹی سیکنڈ اور چار سٹ کرنے ہیں ٹوئنٹی 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 کے بینہ ریسٹ لیے یہ آپ دیکھ لیں اس چاروں طرف سے انگر دیکھ لیں اس کا آپ کو بہت فائدہ مل رہی ہے جو سائیڈ ہی ہوتی ہیں اکثر بندے کی سائیڈنگ لٹک رہی ہوتی ہیں فیٹ کی وجہ سے مجھے اس کو بہت اچھا طریقے سے ریزم دیں گے اس کے بعد دوسرے سٹ کرتے ہیں دوسرے سٹ بھی سینگل یہی پوزیشن ہوگی آپ کی جس میں یہ ہوگا کہ آپ نے سائیڈ تو سائیڈ کرنے ہوگا یا بھی سائیڈ کی جو چڑھ بھی وغیرہ جو ہوتی ہے فیٹ ہو گئے جتنا بھی انشاءاللہ جس کو اپنی جاڑا بھی ہے جو ہمیں ٹھینڈ کے ختم کرتا ہے ٹاغوں کی پوزیشن بھی دیکھ لیں ساتھ میں اسٹیپ کی پوزیشن دیکھ لیں یہ بھی چار سٹ کرنے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اس کے بعد بھی سیکنڈ آپ نے ریسٹ لیں گے پوزیشن بھی سٹ کرنے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے چار سٹ کرنے ہیں بینہ ریسٹ لیں گے اب چار سٹ کمپلیٹ ہوں گے اس کے بعد ٹوئنٹی سیکنڈ آپ نے ریسٹ لیں گے ایک گھوٹ پانی پی لیں گے اس کے بعد ہم نیسٹ کرتے ہیں نیکس سٹیپ آپ دیکھ میں یہ یہ بھی آپ کا بیگب یہ دیکھت سائیڈ میں جب آپ کو بتاتے ہیں یہ ہے رائٹ فرنڈ بیک لیفٹ یہی بھی آپ نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے چار سٹ کرنے ہیں ایک اس پاؤں کا یہ لیفٹ ہو گیا ایک اس کا صحیح ہے یہ جب لائف کرو گے پھر رائٹ کرو گے یہ آپ کے ایک سٹ ہو جائے گا پھر ٹوئنٹی اس کے ٹوئنٹی اس کے پھر آپ نے دو سٹ ہو جائے اس طرح کے آپ نے چار سٹ کرنے اس کے اس کے بعد آپ چینڈ کرتے ہیں یہ والا بہت پائدہ دے گا آپ کو یہ چیز اس میں آپ کو جو ہے نا لور بیک سائیڈ چاروں چیزیں بہت اچھا طریقے سے پاپ ہو رہیں گے اٹھانگا ہوں گی پوزیزن آپ دیکھنا کہ کسی انگل میں کمر میں پر اسٹریٹ ہوئی چاہیے تو انشاءاللہ اس میں لین آپ افران سائٹ سب کشکلوٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو جو جو اچھی دیکھئے ہوگی لائک کمنٹ شیئر ضرور دیجئے گا نیکس ویڈیو کونسے بناؤں کمنٹ کر دیں اللہ حافظ